جی ایک جندہ سنت کے روپ میں جندہ مہاتمہ کی ویس بوسا میں یہ جندہ مہاتمہ مسلمانوں میں اتحادیق ہوتے ہیں ان کی کیسی ویس بوسا ہوتی ہے داڑی ہوتی ہے اور شر کے بار زیادہ بڑے نہیں ہوتے اس کے اوپر ایک ٹوپ پہنتے ہیں ایسے لمبا سا اور کالا اوورکوٹ اور ایک کیول کچھا پہنتے ہیں گھٹنوں تک کا وہ پرماتمہ اپنی پیاری آتما کے لیے کیسے بھٹک رہے تھے وہاں پہنچ گئے مطورہ میں اور دیکھا اس پیاری آتما کو ڈڑے ڈوٹے ہوئے تھوڑی سی دوری پر ورازمان ہو گئے پرماتمہ آ کر کے اور دھان سے سب کریائوں کو دیکھ رہے ہیں اب درم داستی نے دیکھا کہ ایک مسلمان ہماری کریائوں کو بہت دھان سے دیکھ رہا ہے تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا اس کے بھی باغ جاگ جا اس کے بھی پنی ادہ ہو جاوے ہماری کریہ کو سویکار کر لے ہوئے اور اس کا ادھار ہو جاوے یہ سوچ تھی اس پنی آتما درم داستی کی اور پرمیسور کو ایک سیمپل مین مان رہا تھا ایک سا دھان سا وقتی جس نے اپنا ایک روپ پدل رکھا ہو سنت روپ میں گھوم رہا ہے اب یہاں سمسیہ سب کے سامنے اپلبد ہے کہ ہندو سمجھتے ہیں ہماری سادنہ شریشتے ہیں مسلمانوں کی ٹھیک نہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہماری سادنہ ٹھیک ہے ہندووں کی ٹھیک نہیں اپنا اتماؤ اس تتویگان کی روپ سنیم آپ کو پتا چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اب جب دیکھا کہ ایک وقتی ہماری سادنہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ بھی مسلمان درم کا درم داستی نے گیتہ جی کا پاتھ اچھے سر میں بولنا شروع کی اور ساتھ میں اس کا انواد بھی کرنے لگے ساتھ میں ادھائے کو پڑھا پھر آٹھ میں کو لگاتار پڑھ دیا کہ آج ایک ادھائے اور سہی تاکہ اس کا قصودہ دار ہو جائے اب اس نے جب اپنی ساری کریائیں کر لی تو پرماتمہ نکٹ آکا بیٹھ گئے درم داستی کے ہیں اور درم داستی نے کیا بنا رکھا تھا کہ جیسے ایک ویسنوں سنت ہوتے ہیں ایک لمبا تلک سفید یہاں ناک کا اوپر گر ماتھے تو ہیں اور ایک کنٹھی مالاک ڈال رکھی اور ویسنوں سادھو والا ویس بوسا کر رکھی ساتھ میں گیتہ جی پران آدھی وہ بہت سی پوستکیں تھے لیاں ڈال رکھی اب پرماتمہ نے اس سے کہا کہ ہے ویسنوں سنت ہے ماتمہ جی پنیاتمہ آپ بالک ہو آپ اب ہو تو بچے ہو بالکل آپ اس گیان کو دھیرے دھیرے سمجھو گے پھر آپ کو رونا آیا کرے گا یہ باتیں آپ کا یاد آویں گی کیونکہ آپ پنیاتمہ ہو اور ابھی آپ کے انتیکرن میں ملینتہ ادھیک آگی ہے لیکن پنیاتمہ کے اوپر ملینتہ کا اثر ایسا تھائی ہوتا ہے کچھ دنوں میں یہ ترنساپ ہو جائے گا اور پھر آپ کا یاد آویں گی یہ باتیں کہ یہ پالک آپ ہمارے لئے اتنے دکھ پائے ہم دو کورڈی کے جیو کو سنت کہتے ہیں سوامی جی کہتے ہیں جیسے رامانج جی کو کہا اب دھرم داس جی کو کہا کیا کہا کہ پرماتمہ نے کہا کہ ہے ماتمہ جی میں پرماتمہ کے لئے بھٹک رہا ہوں کبیر پرمیشور جی ایک جندہ ماتمہ سنت کے روپ میں وہاں اپستیت اور دھرم داس جی کو سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ ہے سوامی جی ہے ماتمہ جی میں بہت جگہ بھٹک لیا میں بھلے ہی سنیاسی بن گیا ہوں لیکن میری سنتوشتی نہیں کسی سے جو بھی پرسن میں کرتا ہوں میرے پرسن کا اوتر کسی کے پاس نہیں میری سنکہ کا سمادھان نہیں ہو پا رہا اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کچھ آسا کی کرن پھوٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے میرا کوئی سمادھان ہو پاو گا میں کچھ پرسن کرنا چاہتا ہوں اب دھرم داس جی پرسن ہو گئے کہنے لگے کرو پرسن بولو کیا کہنا چاہتے ہو تو پرماتمہ کا اور اس آتمہ کا کیسے سمادھوا یہ امرتوانی میں سناتے ہیں پرماتمہ جو آنند ہے پرماتمہ کے اس ادھاتمک گیان سے آپ کو آوگا کیونکہ یہ آتمہ کے آہر ہے آتمہ کی کھڑاک ہے درزندے کا روپ سیل برندہ بنکینی تہاملے دھرم داس کرتے ہیں بہت آدینی بہورنگی وریام کامنی کامی سوئی درست گر کا روپ دھنی اترے ہیں لوئی کہتے ہیں گریب داس مہارات جی کی امرتوانی ہے کیونکہ گریب داس جی مہارات جی کو پرماتمہ ملے تھے گاؤں چھڑانے جلا جزر ہریانہ میں جب دس ورس کے تھے گریب داس صاحب جی اپنے گوہوں کا گوالے بن کر اپنے ہی کھیتوں میں باہر گئے ہوئے تھے دس ورس کی آئیوں تھی اور بھی بہت سے گوالے تھے وہ پرماتمہ پورنبرن ست لوگ سے گتی کر کے آئے تھے جیسا وید پرمان دیتے ہیں وہ پرماتمہ نے لیلہ پہلے کی ہوئی ہے وید آج ہمارے سمجھ میں آئے ہیں سن سترہ سو ستائیس میں جب آدھنیا گریب داس صاحب جی دس ورس کے تھے وہ پرماتمہ اپنے سبحاؤس اپنے گناہ دھار سے اپنے لیلہ کرتے ہوئے شریر ست لوگ سے آئے تھے کبیر پرمیشور اور کھیتوں میں جہاں جنگل میں گو چڑھا رہے تھے وہاں گریب داس جی کو ملے تھے پھر گریب داس جی کی آتما کو اس پنے آتما کو نکال کر شریر سے اوپر لے کر گئے سبرمان دکھائے برما ویشنو محیس کی ستھی تھی دکھائی برم پر برم اور پورن برم اپنے یعنی اپنے ستھی تھی سے اپنی جت کروایا اور پھر ان کو دیو درشتی دے دی ان کا گیان یوگ کھول دیا اس کے بعد گریب داس صاحب جی نے کبیر پرمیشور کی آنکھوں دیکھی جو کلم توڑ مہیمہ لکھی ہے وہ آپ کی سمکس داس پڑھ کر سنا رہا ہے اب درم داستی اور پرمیشور جی کا کیسے سنواد ہوا تھا درجندے کا روپ سیل برندہ بن کی نی تہاں ملے درم داست کرتے ہیں بہت ادھینی ایک زندہ بھاتمہ کا روپنا کہتے ہیں برندہ بن میں سیل سپٹے کو چل پڑے پرمیشور اور وہاں ملے درم داست کرتے ہیں بہت ادھینی پر بہورنگی وریام کامنی کامی سوئی درستگر کا روپ دھنی اترے ہیں لوئی ایک ستگر کا روپ دھنی یعنی کل مالک ہی آوتریت ہوئے ہیں چل کر آئے ہیں پرم ازاگر گیان دھان بہورنگی بانا تہاں ملے درم داست آچار وچار دیوانا آئے آئے پرماتمہ کہتے ہیں وہاں وہ درم داست ان نکلی کریائوں کا دیوانا ہو رہا تھا آچار وچار یہ کرم کانڈ میں ہی دیوانا تھا اس کے اوپر آسک تھا تو پرماتمہ نے کیا کہا کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی پوچھیں پرس کبیر دھنی ساہب نیکامی وہ پورن پرماتمہ اس جیو کو کہتا ہے کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی سوامی مہنے مالک اے مالک آپ کہاں سے آئے پرماتمہ پوچھ رہے ہیں درم داستی کو کیونکہ یدھی پرماتمہ سرو سے ہی اس کو ٹوک دے تو درم داست سنے نہیں ہم اتنے آنڈی پاک رہے ہیں آج کے دن منو شریر ہو گرم پیسہ ہو شریر سوست ہو پھر نہ سنتے ہم کس سے کی ہم تو اب ایمان میں ٹی ٹی پاک جاتے ہیں اور اس لئے پرماتمہ اپنے آپ کو آدھین بنا کر پھر ہمیں سیٹ کرتا ہے کہتے ہیں کون تمہاری جاتی کہاں سے آئے سوامی پوچھے پرس کبیر دھنی صاحب نیکامی اب کیا بولے درم داستی ہے ہم ویشنوں بے راگی دھرم میں صدا رہا ہی سدر نہ بیٹھے سنگ کلپ ایسی منما ہی سن جندہ ممگیانے کون ادھیک اچار وچاہارے ہماری کرنی جو کرے اترے بھو جل پارے اب درم داستی کہتا ہے کہ میں ویشنوں ویراغی ہوں اور صدا دھارمی کریاؤں میں لین رہتا ہوں اور صدر کو ہم نکٹ نہیں آنے دیتے کیونکہ اس سمیتھ ہوا ساتھ کیسی بیماری تھی درم داستی کہتے ہیں کہ سن جندہ ممگیان کون ادھیک اچار وچار اور امری کرنی جو کرے سو اترہ بھو جل پارے ہمارے والی سادھ نہ کر لوگے تمہارا کلان ہو جائے گا اب پرماتمہ کیا کہتے ہیں بولے دنی کبیر سنو بے سنو بیراغی کون تمہارا نام گام کئیے بڑواگی کون کوم کل ذات کہاں کو گون کیا ہے کون تمہاری ریس کون کن ہے تم نام دیا ہے یعنی تمہارے گرو جی کون ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہو اے ویشنو سنت کون تمہارا گیان جہان سمرن ہے بھائی اور کون پرس کی سیو کہاں سما دی لگائی کس بھگوان سیو مانے پوجا پرس مانے پربو کی کس پرماتمہ کی تم پوجا کرتے ہو اور کہاں دھیان لگاتے ہو کو آسن کو گفا کے بھرمت رہو سدا ہی سالگ سیون کین بہت اتیبار اٹھائی جھوڑی جنڈا دھوپ دیپ تم ادھک اچاری بولے دھنی کبیر بھید کئی ہو برمچاری ہم کوپار لنگھائی یوہو پرم اجاگر روحو پے جند کہے دھرم داسے سے تم ہو مکتی سروحو پے اب جائیے پمپ پرماتمہ نہ مارتا دھرم داس اگر چرچائے نہ کراؤ اب اگوان نے پہلے اس کے خوب پول باندے کہ یہ خس ہو جا مان بڑائی کا بوکھا یہ پرانی ہے ہی اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ کون تمہاری ریس کی نے تم نام دیا ہے بولے دھنی کبیر سنو بے سنو بیرہ گی اور کون تمہارا نام گام کہ یہ بڑباگی اور پھر پرماتمہ کہتے ہیں کون تمہارا گیان جھان سمرن ہے بھائی اور کون پرسکی سیو کہاں سما دی لگائی پھر نے وہ پوچھے ہیں کہیں کوئی ویسیش ٹھکانہ ہے تمہارا کوئی آسرم ہے یا کوئی گفہ میں کہیں رہتے ہو یا ایسے رمتہ رام ہو برمتے ہی رہتے ہو اور آپ نے تو بہت گناہی جوڑا جاڑا بڑھ رکھا سال لگ رام اور دوپ اور دیپ پورا سامان لے رکھا ہے جوڑی جھنڈا دوپ دیپ تم ادھک اچاری بولے دھنی کبیر بھید کئی ہے برمچاری اور کے کہیں پرماتمہ جنڈ کہے دھرمداسے سے تم ہو مکتی سروپ پرماتمہ کہتے ہیں میرا بیڑا پار کریو اور منرستہ بتا جو اب پھر کیا بتاتا ہے دھرمداس اپنی ساری اسٹری بتاتا ہے باندو گڑھ ہے گام نام دھرمداسے کہی جے ویسے کل کلی ذات صدر کی نہیں بات سنی جے ہم صدر کو نکٹ نہیں آنے دیتے دھرمداس میرا نام ہے اور باندو گڑھ میرا گاؤں ہے اور ویسے کل میں میرا جنم ہے سرگن گیان سروپ جھان سالگ کی سیوا ملہ گر چھرکند سب سنت پوزے دیوا اڑشت تیرت نان جھان کر کر ہم آئے پوزے سالگ رام تلک گل مال چڑھائے دوپ دیپ ادکار آرتی کریں ہمیشہ رام کر سن کا جا پر ٹت ہے ہم سن کر سی سا درم داست بتائیں ہم پوزہ کرتے ہیں رام کر سن کا جاپ جاپ اور بھگوان سن کر کی بھی پوزہ کرتا ہم درم داست جی پہلے نو سوچا ہے کہ سپشت کر دی کہ میں تو اپنے کری آؤں پر اپنے گرو جی کے بتائے ہوئے مارک پر آروڈ ہوں اور کسے کی ممانو کو یا میرا فائنل زچری ہے کہ یہی اس بیدی ہے یہی مارک ہے نیم دھرم سے نیح سن دنیا سے نا ہی اور ڈم بے راگ اور کی مانو نا ہی سن جندے مم دھرم کو ویشن و روپ ہمار اڑھ سٹ تیرت ہم کیے چین نا سر جن ہار اب درم داس کے رہے سن لے زندہ موسیقی